یہ ریڈیو پاکستان پاکست ہے پاکستان کے بحری گورڈرز کا جس طرح دفاع کیا اس کی ظاہر ایک تاریخ موجود ہے اور ہم سب فخر کرتے ہیں کہ اس وقت پہ ہماری نیوی نے جس طرح سے ہماری بری افعاد نے اور فضائی افعاد نے بری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کی اسی طرح ہماری بحری افعاد نے ہماری بحری سرحدوں کی نا صرف حفاظت کی بلکہ ملک کو ایک قلعے کی طرح محفوظ کیا تو آج اس دن کی یاد مناتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں نویل اور سینل اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ دو نوجوان بہت ساری ایسی باتیں ابھی پروگرام شروع ہونے پہلے ہم کر رہے تھے نیوی کے بارے میں اتنی خوبصورت اتنے ذلچسپ تجربے اور اتنی بہت سی باتیں انہوں نے شیئر کی تو مجھے بہت رشت آیا کہ پاکستانی آرمی کا ایک ایسا حصہ جس سے ظاہر ہے ہم لوگ جس طرف رہتے ہیں وہ ساحل سے ایک دور کا علاقہ ہے تو اس طرح ہمارے لوگ کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا لیکن آج کے اس انٹریکشن میں مجھے علم ہوا کہ یہ لوگ ماشیلہ ان کی جس طرح سے ایک کمانڈ ہے اپنے ادارے پہ اور جس نے اس ادارے کی تاریخ پہ اور اس کی جوگرفی پہ اور اپنے کام پہ اس نے مجھے بڑا حیران کیا اور میں چاہوں گی کہ اس تجربے میں آپ لوگ کو بھی شریک کروں تو سب سے پہلے میں آپ کو زہمت دوں گی کہ پہلے آپ اپنا اور اپنی ساتھی کا اسی پیشاوارانہ انداز میں تاریخ کرائیے جبکہ آپ نے مجھے کرائے تھا کیونکہ وہ بڑا خوبصورت انداز تھا بلکہ میرا نام لیفرنڈ نویلیت پٹی ہے میرا تعلق پاکستان نویل ایوییشن سے ہے ابھی میں لہور میں اپنی پرائیز سر انجام دے رہا ہوں ماشاء اللہ میرا نام سرچنلیفرنڈ شموند دین میرا تعلق پاکستان نویلی کی میڈیکل برانچ سے ہے اور ابھی میں پاکستان نویلی کے ہیڈکوارٹر لاہور میں اپنی سر انجام دے رہا ہوں جی ایسا ہے کہ انیس سو پیسٹ کی ستمبر کی جو دفاع پاکستان کا لاہور کا کیا گیا اس کے لاہوریے اسے بڑی بخوبی واپس ہیں ہم نے اس کو ایک کرکٹ میچ کی طرح ہی لیا اور اسی زندہ دلی کے ساتھ اسی بہادری کے ساتھ ہم نے اسے اپنے شہر کا دفاع کیا اپنے ملک کا دفاع کیا تو لاہوریوں کے لیے وہ یاد ایک بڑی مضبوط یاد ہے لیکن جو کچھ ہمارے سمندروں میں ہو رہا تھا وہ لاہوریوں کو علمیں خیر پورے پاکستان کو بھی علم نہیں کیونکہ اس طرح میں شاید اس کا تذکرہ نہیں ہوا تو میں ہاں چاہوں گی کہ آپ اس کا تذکرہ کیجئے اور ہم جس طرح سے باٹا پور کے شہدہ کا یا ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ہم ان کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے میں چاہوں گی کہ جو ہمارے نیڑی کے آفیسرز نے جوانوں نے جو اس وقت پہ ایک غازی بھی رہے شہید بھی رہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی فرائض سر انجان دی اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیے بلکم ایم میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ انیس سو پینسٹ کی جہم میں جو محاذ شمال کی طرف کھلا اور اس طرح لہور پہ قبضہ آور ہونے کے لیے ہندوستان نے کوشش کی ایک محاذ پاکستان بہریہ نے بھی سر انجان دیا وہ محاذ ہمارے سمندروں میں ہوا اس محاذ کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں بلکم بلکم وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے ہماری پاکستان پاچھ کا پاکستان تین آف پاچھ کا اور خاص طور پر پاکستان بہریہ کو سر بلند کیا اس میں وہ رات ہمیشہ یاد رہے گی جب انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شمال کے محاذ میں بہت زیادہ پاکستان ایر پوچھ نے ہمارے ایسٹس کو تبار کیا اور ایک کافی زیادہ اس میں شمال کی طرف کراچی میں بھی ہمارے کراچی بندرگاہ کو نشانہ بنا اس پیشن ازر ہماری ایجنسیز کو ہمیں معلوم پڑا کہ دوارکہ میں ایک ریڈار سٹیشن ہے جو کہ انڈیا ایئر پورس کو مدد کرتا ہے لوکلائز کرنے میں ٹارگٹس کو اس کے پیشن ازر ایک مضبوط اور بھاری ڈیسیجن دیا گیا کہ پاک بہریہ کو اس کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ ہو جائیں اور اس محاذ کو اس طرح انجام کریں سبتمبر کی شب تقریباً ساڑھے گیارہ بجے یہ محاذ کھلا اور بارہ بج کر چھتیس منٹ تر یہ ہمارے شبس نے جو کہ سات کی تعداد میں تھے انہوں نے دوارکہ کو اپنے استونا بود کیا اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو دوارکہ آپریشن ہے یہ دشمن کے ذہن و غمان میں بھی ہوتا ہے کہ پاک بہریہ اپنے گنتی میں کم ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا آپریشن کرے وہ شب جب سات جہاز یہاں سے نکلے جو کہ چھ سپتمبر کا دن ہے کراچی سے انہوں نے سیل کیا اور وہ قریب جا کر دوارکہ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے گولہ باری کی اور دوارکہ کے پیڈار سٹیشن کو نے اس پناہ پر کیا اور واپس سے ہی سلامت اپنے بندلگاہ کر آ چکے آئے یہ وہ سگنفیکنس ہے جو کہ پاکستان نیوی سالہ سال سے مناتی آ رہی ہے اور انیس سو پینسٹھ کے اس خاص دن آج سپتمبر کو اس چیز کو بہت اہمیت پاک افواج کے لیے اور پاکستان نیوی کو حاصل ہے شب کے اوپر جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے یہ امن کا زمانہ بھی ہوتا ہے تو کیا کیا میڈیکل ایمرجنسیز ہیں کیا کیا میڈیکل سیچویشنز ہیں جو سیلرز کو جو آپ کے وہاں پہ سپاہی موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کو پیش آ سکتی ہیں اور آپ لوگ کس طرح سے ان کو کیور کرنے کے لیے یا ان کو آپ ریڈیوز کرنے کے لیے اور ان کو فٹ فارم میں اس فارم میں الیرٹ فارم میں رکھنے کے لیے وہ کیا آپ ہیلپ کرتے ہیں عام طور پہ اور خاص طور پہ جن کے حالات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یونیفارم ڈاکٹر اور سیویلین ڈاکٹر میں سب سے بیسک چیز اور بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو وارز آن سٹریٹیجیز دکھائی جاتی ہیں ہم لوگوں کی لائف اور ایک سیول ڈاکٹر کے لائف میں بیسک ڈیفرنس یہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیسک ڈیفرنس کے لئے تیار کیا جاتا ہے وہ ہمیں ورس کنڈیشنز کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پرسٹر ایڈ بیسک مینجمنٹ اور یہ سارے سکلز دوبارہ سے ہماری امپورمنٹ کروائی جاتی ہے دب ہم لوگ ایک سیول سیٹ اپ سے ایک آرمی یا یونیفارم اوفیشل کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہماری بیسک ٹریننگ ہوتی ہے جس کو ہم ٹرینج کہتے ہیں جس میں ہم نے پیشنٹ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کی امرجنسی کس کنڈیشن کی ہے جس میں تیگنگ اپلائی کی جاتی ہے جیسے ریڈ ییلو گرین اور بیڈ جس میں اکورڈنگی یہ ہوتا ہے کہ بیسک جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہماری میڈیکل ٹیم ہوتی ہے وہ تیگ دے کر پیشنٹ ہوتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ کو کس چیز کی ریکوارمنٹ ارلی ہے جیسے اگر ایک لائف سیمین ایکوپنٹ کسی پیشنٹ کو ریکوارڈ ہے جس سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے تو سب سے پہلی انیشیل جو مینجمنٹ ہوگی وہ اس پیشنٹ کی کی جائے گی جبکہ اس کے برفت ایک دوسرا پیشنٹ ہے جس کو مائنر انجریز سسٹین ہوئی ہیں اور وہ بھی لائف ٹھرٹننگ نہیں ہے تو وہ تھوڑی در ویٹ کر سکتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ نالیز کرتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ جس کو فریٹیکل ریکوارمنٹ ہے ہماری چیز کی ہم اس کو جو ہے وہ فرس پرائیورٹی پر رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ پرسنیلٹی میکنگ ہماری یہ ساری جو دسیئن میکنگ کیپیبیلٹیز ہیں یہ ساری آم پورسز میں آ کر جو ہے اس کو پولیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو ڈیسیئن میکنگ اور ڈیروشپ کالٹیز سکھائی جاتی ہیں جو کی بیسیک ڈیفرنس ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے خود پر ہم لوگوں نے ٹرس کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کرنی ہے اور پیشنٹ کے ساتھ اور لیمیٹیڈ ایکوپمنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس بارڈ زون میں کس طرح سے سروائیف کرنا ہے اپنی بھی اور باقی سارے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے سیکیور کریں تو آپ بتائیے کہ پاکستان نیوی کہاں کہاں ہمارے بیسلز موجود ہیں اور کہاں کہاں مزید اور کراچی کے علاوہ انکن کن پورٹس پہ ہم برکن پر موجود ہیں ہماری جو سائلی پٹی وہ اوور ون تھاؤزن کلومیٹرز ہیں اگر مائلز میں بات کرے تو آراؤنڈ سکس ففٹی مائلز یہ ہماری سائلی پٹی اس پہ پاکستان بحریہ ہر جگہ پہ موجود ہے ہر بیس جو ہے وہ ویل اسٹیپلشت ہے اور ہمارے شپس ایر ایر پراؤٹ اور آیا سب میریز وہ وہاں سٹیشن ہوتی ہیں کراچی سے لے کے بات کریں کراچی کے بعد ہمارے بات میجر نیویل سٹیشن آتا ہے جو کہ اور مارا میں ہے اس کے ساتھ ہی نیویل سٹیشن آتا ہے جہاں پہ شپس ہوتے ہیں وہ بھی اور مارا میں ہمارے پاس ایک ایر بیس ہماری پستی میں ہے اس کے علاوہ اس سے آگے جائیں تو گوادر میں بھی ہمارے پاس ایک ایر پورٹ ہے اور ہماری گوادر بیس ہے اور اس سے آگے جائیں جو کہ پاکستان ایران کمپورٹر وہاں جیونی پہ پاکستان میوی کی پیجنس ہے اس کو ساری بیس کو اگر شامل کریں تو یہ ہماری سرحد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے اور ہمارے شپس گاہے بگاہے طور پر ان جائیں کمپسٹیشن پیتے ہیں اور اپنی فرائصہ رانجام پیٹے ہیں پائیریٹس کے ساتھ جو زہیر موجود ہیں بین اللہ پانیوں میں بھی اور پیٹے پکل گی ٹرم یوز کریں گے کیونکہ یہ دلچسٹ ٹرم ہے میں اس کو استعمال کرنا چاہوں گی ان کے ساتھ اینکاونٹرز کیا پاکستان نیوی کے ہوتے ہیں یا وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پائیریٹس ہوتے ہیں اور ان کے امتے مقابل پاکستان نیوی بھی شامل حال ہوتی ہے اس میں میں آپ کو بتاتا جاروں کاؤنٹر پائیریسی اور جو بھی یہ کمپین ہے اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ہم نے ایک ریجنل میری ٹیم سیکیورٹی کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پانیوں کو دفاع کرتی ہے ہمارے شپس گائے بگائے دفاع رہتے ہیں اس کے اندر جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں موروور پاکستان نیوی سی ٹی ایف این پائیپ زیڈو اور سی ٹی ایف این پائی پانی کا پارٹ ہے جو کہ کاؤنٹر پائیریسی کو ٹیکل کرتی ہے گلف ایڈل میں سٹیٹ اف ورمس میں اور گلف اومان میں یہ سارے ریجنز میں ساری کاؤنٹر پائیریسی کو ہم گائے بگائے باقی ممالک کے ساتھ جس میں امریکہ یونائیٹڈ کنٹرم آسٹریلیا ان کے شخص پی آتے ہیں ان کے ساتھ ملک ہم کاؤنٹر پائیس ہی کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارے لئے بائیس اف فکر بات ہے کہ پاکستان نے گائے بگائے اس سی ٹی ایف ون پائی زیرو اور سی ٹی ایف ون پائی ون کی کمانڈ کی ہے اوپریشنل کمانڈ کرنا باقی نیوی اس کے اندر بیٹھتے تو یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی کے امپورٹنس بیری آرہی میں کتنی زیادہ ہو زبردست یعنی کہ جادوی نام ہیں اممال اور ادن اور وہ خرمس اور وہ ساری بنظر گاہیں جن کے ہم نے علی فلیلہ میں نام پڑے تھے وہ سچ مجھ ہیں اور وہ سچ مجھ کے پائی ریٹس بھی ہوتے ہیں اور سچ مجھ کے رکھ والے بھی ہوتے ہیں محافظ بھی ہوتے ہیں تو یہ کہانیاں نہیں ہیں کہانیوں میں ہر کہانی کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے تو کچھ باقیات ہم سننا چاہیں گے آپ سے اگر کوئی دلچسپ واقع آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کی نیوی کی ٹریننگ کے دوران یا کسی اور سے آپ نے سنا ہمارے ناظرین دیتین سننا چاہیں گے کیونکہ صرف جنگ ہی جنگ تو نہیں ہوتی جنگ کے علاوہ بھی جنگ تو کبھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی تو نیوی بھی ہے اور نیوی کی زندگی بھی ہے تو اس میں کوئی دلچسپ پا کے ایسا پیش آئے آپ دیکھیں سمندر کی زندگی ایک عجب کی زندگی کے ایس میں جو آپ کے انکاؤنٹرز ہیں وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتی انکاؤنٹرز چاہے زیرے آپ پانی سطح کے اوپر ہو یہ ہوای جہاز کے انکاؤنٹرز ہیں وہ ایک ایس رکھتی ہے جو کہ لینڈ پہ آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے واقعہ تو برپور ہیں ان میں سے اگر واقعہ کہیں تو یہ ہماری جو پوری سمندری حضور ہے اس کی رکھ حوالی کرنا اور ایک ایک چیز کو مونیٹر کرنا یہ پاک بہریہ کا ایک اہم جوز ہے اور اس کو رکھ پالی کرنا یہ چاہے ہم اس کو حضیر آپ اپنی آپ دوزوں سے کریں سطح مندر کی شب سے کریں یا پھر والجاز وں سے کریں انکاؤنٹرز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ بہت انکاؤنٹرز ہو لوگ جاتے ہیں تو میڈیکلی ان کا جو آپ جن لوگ کو ڈیپلوئے کرتے ہیں ان کا کتنا فٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک 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 پانی اور اس میں کیا کیا سیچویشن ہیں جو ان کو پیش آسکتی ہیں میڈیکلی اور اس میں دونوں طرح سے بات کروں گی سائکلوجیکلی بھی اور میڈیکلی بھی پانی کے نیچے کیپسول میں رہنا اور اس میں آپ ظاہر ہے جو اپنی ایک ایک ریکارڈ بھی کرنا ہے نظر بھی رکھنی ہے تو کتنے گھنٹے تک نیچے رہ ستے ہیں اور کیا کیا اس کی صورتحال ہو کہ آپ دو اس کے کیا اس میں یہ چیز ہے کہ آپ زیر سمندر ہوتی تو آپ باقی دنیا کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کیسی مشن پر ہے آپ جتنی در کے لئے دیپلائی گیا آپ کی رسپونسیبیریٹی میں شامل ہوتا آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ کہ آپ واپس جائیں گے آسان جی ہوتا اور وہاں پر ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز ہماری میڈیکل ٹیم ساتھ میں پروائید کیا جاتا ہے اس لئے ہم بردی پہننا آسان ہے لیکن جو اپنی ڈیوٹیز سارا اندام دینا سب سے مشکل کام ہے تو اس میں پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آلاو نہیں کیا جاتا اس چیز کے لئے اور دپریشن اور انزائیٹی ریلیٹی جو آپ نے کہا ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس چیز کے لئے کہ آپ ایک ایک انوارمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی فیملی سے بلکل کٹ آف ہوتے ہیں انسان اپنے اوپر ہر چیز برداش کر لیتا لیکن اپنی فیملی کی بات آتی ہے تو اس کو تھوڑی بہت پریشانی جو وہ ہوتی ہے اور یہ ایک میجر فیکٹر ہے یہی چیز ہے جو پانی کی زندگی اور اپنے حالات اور واقعات سے بلکل بے خبر ہونا تو یہ بہت مشکل چیز ہے کہ آپ اپنے گھر بار کسی بھی چیز سے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہوتی اپنے گھر بار ہوتے یہ ساری چیزیں آپ کی منٹل ہیلتھ آپ کی سائیکلوجیکل سکیٹ پہ بہت زیادہ افیٹ ہوتی اور اسے نکلنے کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے یہ اتنا ٹائم ہے جو آپ اس میں سرف کر سکتے ہیں سب مری میں اور اتنا ٹائم اگر آپ نے سرف کیا ہے تو اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے بھوڈی پہ بھی دماغ بھی تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا آپ کیا کے لیے دور کے لیے دور اس مہمبر گیا ہو ہے وہ کیا محمد پہ رہے سرشن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے commanding officers ہوتے ہیں وہ ان کو رکمنڈ کرتے ہیں کہ وہ فیمیلی کے پاس سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ مشن بیس ہوتا ہے آپ کو کتنی تیری کے لیے آپ کی رکوائرمنٹ کیسے پہ ہے آپ کی ڈومین کیا ہے آپ چیز میں سرک رہے ہیں تو اس کے اقارڈنگ لیے چیز مینج جاتے ہیں مجھون کتنا ٹائم سب مرین میں چیز میں میں آٹ کرنا جو سب مرین کا ٹائم جو ہے once you opt for the ops سب مرین برانچ تو اس کے انتر پورت آپ پورت رہتے ہیں ساری اپنی باقی ڈیوٹی سار انجام دیتے ہیں تو آپ کے پاس ریلاکس ٹائم مجھتے ہیں اگر کسی کے سوڈا ہے اور وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نیری کو اس کو جوائن کرنے کا کریٹیریا کیا ہے کہاں جائیں جن لوگوں کچھ چاہتے ہیں جوان بچے سن رہے ہیں جوان بچے سن رہے ہیں وہ آنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے اس میں آپ ریکمند کریں گے کہ کہاں سے وہ آئیں اور فیٹرون کے پاس کیا اگر کسی نے جوان کرنے پاکستانی بھی تو پروسیجر is very simple for officers چاہتے ہیں سو یہ جو selection center آپ جا سکھیں اس کی selection criteria ہے یہ سال میں دو تفاہ selection ہوتی ہے اس کی دو badges چاہتے ہیں اور اس کی ایڈویٹیجمنٹ بیور ہینڈ ون مانگ بے فور آپ کو ٹی وی چینل پہ بھی مل چاہے گی ٹی وی نیوز پیپر پر چاہے گی پاکستان نیوی کی افیشل ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کے لینک بھی شیئر پہ دیجئے اس کے سال اس پہ آپ جاہا کے اس کی ڈیٹس تک سکھیں اس پہ جس کے لئے آپ پہ سکھیں تو مور ورس آپ کے لئے آپ کو جذبہ چاہیے یہاں پہ آنے کے لئے آپ اس جذبے سے آئیں اور پاکستان نیوی آپ کے ساتھ رہے گی آپ کو یہاں پہ ایڈوینچرز کرنے کا بھی موقع ملے گا آپ کی زندگی میں ڈیفرن موڑ بھی آئیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا اس موندر کی ایک چول لائی جی جی تو دیکھئے بڑی یہ تو ایک بیٹھے بٹھا ہے آپ کو ایک نئے اپنے نئے تنی میں کہوں گی موجود تو تھا مجھے میرا دل اب چاہا لیکن اب ٹو لیٹ لیکن ان لوگوں کے لئے جو 18 سے 30 سال کے کے لئے دیر نہیں ہوئی ہے اس میں ایک بعد ایک ایک ایڈن کرنا چاہوں گی کہ فیمیلز کے لئے یہ ایج کریٹیر لیمیٹ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ FSC کے بعد نہیں آکھ فیمیلز کو لانگ سرویس میں کمیشن نہیں ملتا فیمیلز کو شورٹ سرویس میں کمیشن ملتا جس میں آپ آپ آفتر گیجویشن پیدا کرتے اس میں آپ کی ایج لیمیٹ جو ہے وہ 26 to 30 years تک اور ساتھ میں لیٹر آل بھی ہوتی ہے جس میں آپ آفتر پس گیجویشن جو ہے آپ آپ پیدا کرتے پاکستان کی نیوی کا میں نہیں ہنگی آپ خود بتائیں گے کہ پاکستان کی نیوی پاکستان صرف جنگ کا نام نہیں پاکستان پاکستان کے نام بہت ساری بہت سار بلند کرنے کا نام تو اس میں پاکستان نیوی نے بہت ہلپ کیا پاکستان نیوی کے بہت سر سپورٹس میں بہت بڑے بڑے نام بنے اس پہ کائنگل اگر آپ کچھ روشنی ڈالیے بلکل ایسی ہے سپورٹس پاکستان نیوی کا اہم جس کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے اس کو اپلیفت کیا جاتا ہے سپورٹ ایکٹیوٹی کے طور پر پر جو کہ آپ کو بھی پتا ہے جس سب سے ابھی ریسنٹی ہمارے پاس پلیئر آف ٹیم کھیل رہے ہیں جو پکر زبان مجھوٹی سر انجام دے دیتے اور سیلیکشن وہ وہاں پر موجود ہے پکر زمان کے لابہ ہمارے پاس سکواش کے مشہور پلیئر ہیں جن کا بھی اگر ذکر کریں تو ابھی ہمارے پاس سیکنڈ سکواش چیمپنشپ پر ہوئی جو کہ کراچی محمد کہ ہوئی جانگیر خان روشن خان یہ پاکستان نیوی ایک ایک انہوں نے یہاں پہ کام کیا اور ان کی پرائز یہاں پہ موجود ہے پاکستان نیوی کا ایک سپورٹ میں اپنا ایک نام ہے ایک اپنا کردار ہے اور ہمارے کلیئرز جو کہ بہت ہی مہارت حاصل رکھتے ہیں وہ ان ساری گیمیں بھی کرتے ہیں اور اپنے ساری چیزوں میں گول بھی لیتے ہیں سلور میڈلز بھی لیتے ہیں اور برانز بھی ماشاءاللہ اور نیوی نیوی خیال ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بھی یونیورسٹی بہریہ ایک تو بہریہ دوسرا بہریہ ہے ایک اصلی تیودہ ہمارا اصلی پاکستانی بہریہ ساتھ ایکٹیوٹی میں جو کہ ایڈوکیشن ہے بہریہ کالج اور یونیورسٹی جو کہ موجود ہیں جس میں افلامباد ہے لہور ہے کراچی ہے اس کے اندر ہمارے پر بہریہ یونیورسٹی موجود ہیں بہریہ کالجز موجود ہیں جس کے تعلیمی میار بہت زیادہ اچھا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کالجز ہے جو کہ پاکستان نیوی گوان کرنے جس میں سے کالجز کا میں ذکر کروں گا کالج اور مارا یہ پاکستان نیوی پہیک ایکس کیوز کالج جس کی گوان پاکستان نیوی سنبھال لیے اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ اس سے پاکستان نیوی کا ایک بہت اچھا رول ہے اور مور جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے گوادر میں بھی ہمارے سکول ہیں جو بلوچستان کے بچوں کو پڑھا آر ہیں تو اس کے اوبر ویو میں پاکستان نیوی کا جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ ایک اچھا ادارہ ہے اور اچھے طریقے سے کام کر جی تو اب اس وقت نیوی کے بہت سارے ہم نے پہلو دیکھے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ ایک جہاز کے اوپر موجود ہیں اور کہیں جا رہے ہیں اور کہیں سے آرہے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بہت سارے سماجی بہت پیدا کرتا ہے نئے ٹیلنٹ کو دیکھتا ہے اس کی پر ورش و پر داخت کرتا ہے تو یہ سب پاکستان نیوی کر رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ کس طرح پاکستان کا دفاع کیا اور کس طرح آگے بھی دفاع کرتی رہے گی اور لانگ ٹرم جب نہیں ہے اس میں یہ کونٹرک بیسیز نہیں ہے شورٹ سرویس کمیشن بسیقل یہ آپ کا بونڈ ہوتا ہے سیون یورز کا آفتر سیون یور آلاؤ ٹو پی اگر آپ کونٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہوگا پھر آپ سے ایک بونڈ سائن کروا جاتا جاتا دی جاتا ہے کچھ اور بھی دے کر میں تو اپنے پوائنٹ اوگو سے کہہ رہی ہر پانچ سال کچھ اور کرنے کو دی چاہتے ہے تو یہ ایک بڑی وہاں پر موجود ہے آپ کے لئے فلیکسیبیلیٹی موجود ہے اچھا ایک ایک ہمارا پروگرام آخر کی طرف بڑھ ہے تو ایک آپ سے کروں گی کہ بین اوگومن آپ کو نیوی میں زندگی کیسے لگی سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی اس تیز کے لیے کہ میری پاکستان نیوی میں سیلیکشن ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ نیوی میں عام فورسز میں جب ایک دفعہ انسان کام کرتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا یہاں سے جانے کو کیونکہ یہاں کا جو ورکنگ انوارمنٹ ہے جو اونر دیگنیٹی رسپیکٹ آپ کو یونی فارم کے ساتھ ملتی ہے میرا نئی خیال کہ سیول لائف میں باقی جگہوں پر آپ ملتی ہے جتنے زیادہ امپاورڈ اور جتنے زیادہ سیکیور آپ کو فیل کرتے ہیں وہ شاید آپ سیول لائف میں نہیں کرتے کہ بسیقلی میں بسیول لائف سے آئی ہوں میرا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ سیویل تھا اور سیویل سیٹ اپ سے جب بہت سچ ہے اس بات میں کہ یہاں پر آپ کو ریسپیک جو دیگنیٹی جو آنر دیا جاتا ہے وہ آپ سیویل لائف میں نہیں ملتا اور شورٹ سرویس انہوں نے رکھا اس لئے کہ ایک دفعہ آ کر دیکھنے کیونکہ یہاں پر جو آ جاتا ہے پھر اس پر جانے کو دل نہیں دیں اس کے قربانی ہمیشہ یاد رکھی تحریب بہت جو ہے موسیقی